شہروں کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا رجحان زیادہ ہوتا ہے لیکن جب جو دیہات کی حالت ہے گاؤں گوٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے دنیاوی تعلیم کے اتبار سے بھی کمی ہے اور دینی تعلیم کے اتبار سے بھی کمی ہے تو جب ہمارا سفار ہوتا ہے شہروں کے اندر مدنی کافلے میں تو دعوت اسلامی کا تعریف پیش کیا جاتا ہے یا ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے یا دعوت اسلامی کے بارہ دینی کاموں کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے تو ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے اور جو گاؤں کے ہوتے ہیں لوگ تو ایک تو ان کی زبان سادہ سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے یہ دعوت اسلامی کے بارے میں اگاہی دینا جو ہے یہ کس طرح ممکن ہے پرانا واقع ہے ایک بار ایک مدنی کافلہ سندھ کے کسی گاؤں پہنچا وہ ادورے میں ہی واپس آگئے ایک کاتھ دن میں بات چیز ہوئی ان سے یہ پنجاب کیس تھا ہی بھائی تھے وہ تو سندھی مطلب بلتے تھے اور دیاد تھا تو ہماری بات سمجھتے نہیں تھے وہ تو ہم ان کو کیا سمجھائیں میں نے آپ کو کہا کس نے تھا کہ آپ ان کو سمجھانے جائیں یہ آپ کو کس نے ذمہ داری دیتی آپ اپنی اصلاح کرنے کی اگر نیت کریں گے کہ آپ کو جا کر اپنی سیکھنا سکھانا آپس میں آپ خود سمجھیں ماں جا کر یہ سفر کرنے کا یہ بہترین فائدہ ہے دنیا سے تھوڑا ہٹ کر گھرے لو پریشانیوں سے جنجٹوں سے نکل کر آدمی فائری ہو کر تین دن کے لئے ذہن بنا کہ آپ میں تین دن اللہ کی راہ میں ہو تو اپنا جو بھی جدوال ہے وہ چلائیں اب کوئی سننے کے لئے آتا ہے بیٹھتا ہے سیکھتا ہے ویلکم یہ ذہن ہو کہ لوگ سمجھیں تو ہم جائیں یہ تو پھر کبھی بھی دعوتی صاحبی پھیلے گی نہیں الحمدللہ ہزاروں دیات اور چکوک احصے ہیں کہ جہاں دعوتی صاحبی کام ہو رہا ہے کئی گوٹھیں جہاں کام ہو رہا ہے فیضا نے مدینہ اور پوڑا نہیں کیا کیا جامعات المدینہ مدرس المدینہ بھی ملیں گے آپ کو دیاتوں میں تو یہ ذہن سے نکال دیں کوئی سمجھے نہ سمجھے آپ نے جا کر مسجد میں بیٹھ جانا ہے اپنا کام شروع کر دینا ہے انشاءاللہ خود و خود ترقیب بن جائیے بہت سالوں پہلے دعوتی صاحبی کا ایک مدری کافلہ ایک ایسے ملک موچا جہاں غیر مسلموں کی اکثریت تھی وہاں لینگویج پروبلم اور اپنی اردو لینگویج یہ کیسے ہے اب جمیں اب کوئی ان کو سچکا نہیں پڑا کیا کریں تو انہوں نے مل کر وہاں مسجد میں جا کر وہ مولا یا صلی و صلیم یہ پڑھنا شروع کر دیا کافلے والوں نے تو مجھے بتا ہے کہ وہاں کے جو مسلمان تھے مسجد میں وہ اندر آنے شروع ہو گئے وہ جمع ہونے شروع ہو گئے وہ بازوں کو دیکھا کہ آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے یہ تو عاشقانی رسول ہے پھر انہوں نے مطلب وہاں کچھ باتیں نوٹ کی کہ یہ جوتے پہن کر مسجد میں آئے تھے ان کو سمجھایا اشاروں سے کہ مسجد میں جوتے نہیں پہنتے عدب کرتے ہیں مسجد کا پھر وہ مسواک کا کوئی وہاں کونسپٹ اس جگہ نہیں تھا مسواک کا سمجھایا وہاں کے اس طرح بھائیوں کو کافلے والے قریب جنگل میں لے گا وہاں جا کے مسواکے کاٹیں اور انہیں مسواک کرنا سکھایا تو اب یہ کہ لینگویج پروبلم تو کہاں نہیں ہے اس لئے وہ ذہن یہ بنا کر جانا ہے کہ ہم اپنا سیکھنے جا رہے ہیں اپنا سیکھیں اس ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں موسیقی موسیقی